پانچھے مکان ہی دیکھ پایا تھا کہ اچانک میرے حساس کانوں میں کسی لڑکی کی چیخنے کی آواز آئی میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی انتازے کے مطابق میری جگہ سے دوسرا مکان تھا میں بھاگ کر اس مکان کے سامنے پہنچا اس کا گیٹ لوہی کا تھا اچل کر میں نے دیوار کا اوپری سرہ پکڑا اور بازو کے زور سے اوپر اٹھ کر سین میں جھاکا وہاں سفید رنگ کی ٹیوٹا میرا مو چڑھا رہی تھی نیچے اتر کر میں ساتھ والے مکان کی دیوار سے جھانکنے لگا سین میں کھڑی سرخ آلٹو دیکھتے ہی میرے دل خوشی سے بھر گیا تھا احتیاط بالائے تاک رکھتے ہوئے میں بازووں کے زور پر اوپر اٹھ گیا نیچے اترتے ہی گلاک کی تلاش میں میرا ہاتھ جیب مرنگا مگر یاد آیا پس سولتو تکیہ کی نیچے رہ گیا تھا کار کے ڈکی میں دو سنائی پر رائیفلیں موجود تھیں مگر اتنا وقت نہیں تھا کہ واپس جا کر رائیفل آ سکتا پرما کی چیخ نے میرے اندیشے بڑھا لیے تھے اور ضائع کرنی کوئی ایک سیکنڈ بھی نہیں تھا میں تیز رفتاری سے اندرونی امارت کی طرح بڑھا پاؤننگی ہونی کی وجہ سے چاپ تپ گئی تھی وہ درمیانے ہجم کا مکان تھا اندرونی امارت کے دروازے پر چھوٹی سی بارہ دری بنی ہوئی تھی جس کا مقصد لکڑی کے دروازے کو بارش کے پانی سے محفوظ رکھنا تھا دروازے کے دائیں بائیں دو کھڑکیاں تھیں جن میں چالی لگی ہوئی تھی دروازے کے قریب ایسی آوازیاں ہی جیسے کسی کا موں بند کیا جائے اور وہ ناک سے اون اون کی آوازیں نکالے اب میرا اندیشہ حقیقت کا روپ دار چکا تھا یقیناً اس بد وقت سے پرما کا حسن برداشت نہیں ہو سکا تھا البتہ اگوات احرانی میں ڈال رہی تھی کہ آخر گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا جو اسے ٹوکنے کی کوشش کرتا بہرحال وہ وقت سوچوں میں کھونے کا نہیں تھا دروازے پر دستک دینے سے وہ کبھی دروازہ نہ کھولتا دروازے کو توڑنا بھی آسان نہ تھا میرے جیب میں تیز دھار چاکو موجود تھا میں نے بغیر کسی تاخیر کے چاکو کھول کر کھڑکی کی جالی پر لگی پٹی اتاری اور دو تین جھٹکے دے کر جالی کھینچ لی اکمی شیچے کی کھڑکی تھی مکہ مار کر اوپر والا چیشہ تھوڑا اور رہازت اندر ڈال کر چٹکن ہی کھولتی شیچے کے ٹوٹنے کی آواز پر اندرونی دروازہ کھولا جانے لگا تب تک میں اندر داخل ہو چکا تھا شیچے کی کرچیوں نے میرے پاؤں کا بوسا لیا مگر وہ چھوٹے موٹے زخموں پر دھیان دینے کا وقت نہیں تھا ڈائنگ روم میں روشنی ہو رہی تھی دروازے سے برامد ہونے والے چیرہ ایک نوجوان کا تھا نیچے کالی چستے پتلون اور بالائی بدن برہنا تھا مجھے دیکھتی اس کی آنکوں میں حیرانی کے ساتھ ویشانہ چمک کبری وہ دھارا کون ہو تم جواب دیئے بغیر میں زکند بھر کر قریب ہوا میرے سر کی ٹکر اس کی چھاتی میں لگی اور وہ اچھل کر اندر چاکرہ مرداخل ہونے تک وہ کھڑا ہو گیا تھا مگر اندر صورتحال دیکھتے ہی مجھے ٹٹک کر رکنا پڑا وہ اکیلا نہیں تھا اس کے دو ساتھی اور بھی تھے ایک میز پر شراب کی کھلیوں بوتل پڑی تھی اور اس کے دونوں ساتھی زیر جامعے میں بیٹھے شراب نوشی کر رہے تھے پرما بیٹ پر بندی پڑی تھی یوں کہ اس کا بالائی بدن برہنا تھا اور نیچے صرف زیر جامعہ رہ گیا تھا جو شاید چند سیکنڈ ہی کامیوان تھا اگر میں بروقت نہ پہنچتا تو وہ بھی اتر گیا ہوتا پرما کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہرے تھے مجھے دیکھتی وہ اون اون کر کے زور زور سمچن لگی اس کے موں پر رومال بندہ تھا تب ہی بیچاری چیخ نہیں پاری تھی میں نے سرسری نظر اندر دڑائی نیچے گرا ہوا لڑکا کھڑا ہو گیا تھا انداز سے باقی دونوں کا سرگنہ لگتا تھا تب ہی تو پرما پر پہلا حق اس کا تسلیم کیا گیا تھا اس کے دونوں ساتھ ہی بکھڑے ہو گئے تھے میرے جارحانہ تیور ان کی نظر میں غیر اہم تھے سرگنہ بولا بہتر ہوگا جان بچا کر بھاگ جا ورنہ ٹکڑے کر کے گٹر میں بھاہ دوں گا پرما کی آلت دیکھتے ہی میرے دیماغ پر سرخ چادر چھا گئی تھی کسی مظلوم لڑکی کو بے حرمت کرنے والے درندوں پر مجھے کبھی ترس نہیں آیا تھا میں جواب دیا بغیر اس کی طرح بڑھا اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا گریبان تھامنے کی کوشش کی میں نے اسے ایسا کرنے دیا جو ہی اس کے گریفت مضبوط ہوئی دائیں ہاتھ سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بایاں ہاتھ زور سے کونی پر مارا وہ گھومنے پر مجبور ہو گیا تھا ساتھ ہی میں نے زوردار چھٹکا دیا اس کے ہونٹوں سے بلند شیخ نکلی جوڑ سے اس کا کندہ نکل گیا تھا وہ چیختی کو گھرسنوں کے بل بیٹھا سرہ سے ایک ہاتھ اس کی تھوڑی پر اور دوسرا سر پر رکھ کر میں نے دونوں ہاتھ مقالف اطراف میں کھینچے اور اس کا چیرہ پشت کی طرف مڑ گیا کھٹاک کی زوردار آواز سے اس کے گردن کی اڈی ٹوٹ گئی تھی فرش پر گر کر وہ عذیت سے ہاتھ پاؤں چٹکن لکھا اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے شراب کی بوتل اٹھا کر آدھی تھوڑی اور بکیا بوتل خنجر کی طرح میری طرف تان لی ان کے چیروں پر خوف نمدار ہو گیا تھا لیکن اتنی جلدی حار ماننے کو تیار نہیں تھے پہلے کو انجام تک پہنچاتے ہی میں ان دونوں کی طرف بڑھا بوتل والا بھی آناڑی انداز میں آگے بڑھا جوں ہی اس کا بوتل والا ہاتھ میری پہنچ میں آیا میں نے جپٹ کر ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کی کونی کے قیب رکھ کر مقصوص انداز میں مڑا اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ بوتل کا ٹوٹا ہوا سیرا کیسے اس کے پیٹ کی جانب مڑ چکا تھا دوسری لمحے زوردار جھٹکے سے میں نے بوتل اس کے پیٹ میں اتار دی زوردار انداز میں چیکتے ہوئے وہ دورا ہوا اسی وقت ہے میرا گھٹنا زور سے اٹھ کر اس کے ماتھے سے ٹکرا ہے دوسری چیک کے ساتھ وہ کولیوں کے بل نیچے گرا اور لمبا لیٹ گیا میں نے اپنی ایڑی پوری قوت سے بوتل مرواری اور مکمل بوتل اس کے پیٹ میں چلے گئے اسی دوران تیسرا لڑکا مجھ پر حملہ پر ہو چکا تھا میں نے اس کے وار کو کونی پر روکا اور ایک دم قریب ہوتے ہو اس کی ٹانگوں کے بیچ گھٹنا اٹھا دیا زوردار اوک کے ساتھ وہ رکو کے پل چکا میرا بازو فوراں ہی اس کی گردن سے لپڑ گیا تھا دوسرے بازو سے اپنی کونی تھامتے ہوئے میں نے زوردار چٹکا دیا اور کڑکڑ کی بھیانک آواز کے ساتھ اس کا جسم بھی عذیت سے ترتران لگا تھا گیرہ سانس لے تو میں اٹھا پرما میری طرح متوجہ تھی اس کی آنکھوں میں دہشت سبت ہو گئی تھی وہ ایسی حالت میں نہیں تھی کہ اسے دیکھ سکتا خبیصوں نے اس کی کمیز پھاڑ کر بدن سے آلیادہ کر دی تھی اس کا کوٹ اٹھا کر میں نے اس کا بالائی بدن تھاپا اور چاکو سے اس کے ہاتھ پاؤں کی بنچیں کارتی آزاد ہوتی اس نے موں پر بندہ رومال کھولا اور وہ گلگیر آواز میں شکریہ بہت بہت شکریہ سوری سوری قیتو اٹھ بیٹھی کوٹ نیچے گرا اور میں نے جلدی سے رک موڑ لیا میرے دونوں پاؤں سے خون بہ رہا تھا سر سے بہنے والا خون اب رک کیا تھا اس کی پٹی ہوئی کمیز بیٹ سے نیچے پڑی تھی میں نے کمیز سے پٹیاں پھاڑ کر دونوں پاؤں پر لپیٹ لی جائزہ لینے پر اندازہ ہوا ان کے سرگنا کے جوتیں مجھے فٹا سکتے تھے جوتیں پہن کر میں نے اس کی طرف دیکھ کے بغیر پوچھا تیار ہو وہ میں منائے جی جی میں اس کی طرف مڑا پتلون اور جیکٹ پہن کر اس نے کندن بدن ڈھام لیا تھا میرے دیکھنے پر وہ سر چکا کر یوں کھڑی ہوئی جیسے سکول کے بچی کو سخت گیر استاد کا سامنا کرنا پڑ چاہے تینوں مقتونوں کی لباس کی تلاشی لے کر میں نے ان کے موبائل فون نکالے اور بند کر کے جیب میں ڈال لیے کہ شکلہ سے بات چیت کو ہمیں ان موبائل فون کے زورت پڑ سکتی تھی چلو میں نے اسے دروازے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا اس نے جیکٹو دروازے کی طرف قدم بڑھا دیئے میں اس کے ساتھ لگ کر چل پڑا کہ وہ دوبارہ بھاگ نہ سکے اعتبار کے قابل تو وہ پہلے ہی نہیں تھی اور نہ کوئی قیدی اعتبار کے قابل ہوتا ہے البتہ مجھے اب خاطر خاص سبق مل گیا تھا یقینہ نشے میں تو تین نوجوانوں کو جب اتنی خوبصورت لڑکی ایسی ببسی کی حالت میں ملے تو انہیں اخلاقیات وغیرہ بھول کہتے اور پہلی فرصت میں انہوں نے بیٹی گنگا گے ہاتھ تو انہیں چاہے آپ ان کی بدقسمتی کے حیوانی جذبات میں وہ لڑکی کو پکرنے والوں سے غافل ہو گئے تھے ان کے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ میں وہاں پہنچاؤں گا ادھر کلی میں نکل تھے ہی میں نے اسے ہدایت تھی وہ خاموشی سے کار کی طرف بڑھ کی میں بلکل چوکستا لیکن وہ جسات سے سے گزر چکی تھی یقینہ وقتی طور پر بھاگنے کا نہیں سوچ سکتی تھی بدقسمتی سے جوں ہی ہم کار کے نزدیک پہنچے گلی کے موڑ سے چوکدار نمدار ہوا پب پلیز مدد کرو یہ ہمیں زبردستی لے جا رہا ہے پرما نے مدد مانگنے میں دیر نہیں کی تھی اگر وہ رائیفل تان لیتا تو میں مشکل میں پڑھ سکتا تھا جوں ہی پرما ملتجے ہوئی میں لحظہ ضائع کیا بغیر ایک قدم آگے لیا میرے دائیں ہاتھ کا دائیوی مکہ پوری قوت سے چوکدار کی تھوڑی کی طرف بڑھا زوردار کرہ کے ساتھ وہ موں کے بل گرہ تھا پرما ایک دم مڑ کر بھاگی مگر میں نے زکند بھر کر اسے چاپ لیا پلیز ہمیں چھوڑ دو میرے بازوں میں آتی وہ مچلت ہوئے دوائیاں دینے لگی خاموش میں نے اسے ڈانٹا اگر ہمیں گرینٹ پا تک لے جاؤ تو وعدہ کرتی ہوں تمہیں موں مانگا اینام دلواؤں کی رونے سے کام نہ بنتا دیکھ کر وہ لالج دینے پر اتر آئی تھی وہ جان بھوج کر یہاں انجانے میں کافی زور زور سے بول رہی تھی اگر سوچ سمجھ کر اونچا بول رہی تھی تو اس کی چالاکی میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا تھا لیکن وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش میں تھی کار میں بیٹھ کر وہ راستے میں بھی میرے لئے مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی مجبوراں مجھے اس کی زبان خاموش کرنا پڑی گردن پر بازو کا مقصود دباؤ اٹھال کر اسے عارضی طور پر خاموش کر دیا تھا اسے پیچھے بٹھانے کے بجائے اگلی نشیز پر بٹھا دیا اور خود ڈائیونگ سیٹ سنبھال کر چل پڑا ہم تو تین کلومیٹر سے زیادہ نہیں آئے تھے اس طرق پر رات کے وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی اور جائے گا جاتی کہ مجھے پرما کے حصول میں کامیابی ہوئی تھی کھولی کے سامنے میں نے جو ہی کار روکی لورا متفقیش سے باہر نکلی کہاں گئے تھے پرما ملی کے نہیں تمہیں آوازیں دی تھیں کم از کم مجھے بھی ساتھ لے جاتے ایک ہی سانس میں کئی سوالات پوچھتے ہوئے اس نے قریب ہو کر کار کے اندر چاکا چونکہ کیبن کی بطی بھجوئی تھی اس لیے اسے دور سے نظر نہیں آ رہا تھا برما کو دیکھتے ہی اس نے اتمنان بھرا سانس لیا میں نے پہلے والے سوالوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور وہ مزید سوال کرنے پر تلی ہوئی تھی کیسے پکڑا اور اتنی دیر کیوں لگا دی اگر دو منٹ سبر کر لو سب کچھ بتا دوں گا بزاری سے کہتے ہو میں نے برما کو بازوں میں بھر لیا اس نے کام میں کار پار کرتی ہوں میں جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا اسے بستر پر لٹا کر میں اپنی چار پائی پر بیٹا اور بوٹ اتار کر پٹیاں کھولنے لگا اتمنان ہوتی زخموں کا درد بڑھ گیا تھا میرے بوٹ اتارنے تک لورا لوٹائی تھی دیکھ لیا ہمدردی کا نام پڑ گئی ہے سینے میں تھنڈ اور اچھا بننے کا ناٹک کرو سچ کہتے ہیں سپائیوں میں اکل قوتی تو فوج میں عودہ دار نہ بنا جاتے باواز بلند مجھے کوستے اس نے فرما کہ ایک ہاتھ میں اتکڑی ڈال کر دوسرا سرہ چار پائی کے فریم کو لکھا دیا میں خاموش رہا کہ لورا حق بجانب تھی اسے جکڑ کر وہ طبی بکس اٹھا لائیں سنای پر ابتدائی طبی امداد کا سامان چنگلوں پہاڑوں سہراؤں میں سات پھراتے ہیں وہاں تو سامان اٹھانے کی کوئی تقیت نہیں تھی اسپریٹ سے میرے سر کا زکم صاف کرتی وہ انسی نشانہ تو کافی اچھا ہے راج کماری کا اور ہاتھوں میں جان بھی ہے بس ریجہ ہی کچھ زیادہ ٹھیٹ تھا کہ بے ہوش نہ ہوا معاذرت یار غلطی ہو کیوں میں ندامت ظاہر کرنے میں حرج نہیں سمجھا تھا ایک نظر پرما پر ڈالتے ہوئے شرارتی لازم بولیں اتنی خوبصورت تو نہیں ہے کہ تم ہوش و حواظ ہی گم کر بیٹھو میں شاکی ہوا واقعی ایسا سامیتی ہو لورا کا کہہ گا بلند ہوا اندازہ ہی لگا سکتی ہوں اصل وجہ تمہیں معلوم ہوگی کہ کیوں اتنا خطرہ مول دیا میں چھڑ کر بولا حالاں کے وضاحت کر چکا ہوں اس نے کنچی سے زخم کے موں کے بال کاٹے اور پایوڈین سے صفائی کرنے لگی تم نے بتایا نہیں ہوا کیا تھا میں مقتصراً واقعہ دورانے لگا میں جاگ گئی تھی جب کھولی سے نکلی تو تم کار میں بیٹھ چکے تھے میری آوازیں دینے پر بھی نہ رکے مجبوراً لوٹنا پڑا اور سچ کہوں تو سخت پریشاند اور دل گرفتہ تھی تم پر بھی اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ اگر پرما کے بغیر لوٹتے تو پٹائے سے بھی باز نہ آتی میں خود بہت پشیما تھا کیونکہ پرما اگر شکلہ کے ہاتھ چڑ جاتی پھر اس کا حصول ممکن نہ رہتا دورانے مو بنایا پرما کا ٹکانہ معلوم ہونے کے بعد تمہیں تھوڑی دیر کرنا چاہیے تھی کم از کم اسے بھاگنے کا پھل تو وصول ہو جاتا تم تو ایسے باولے ہوئے تھے جیسے تمہاری محبوبہ ہو سر وہ زخمی کر گئی تھی اور پاؤں تم نے خود کر لی میں بھناتے ہوئے بولا اہمکوں کو کیا سمجھانا لورا کی کھنکتی ہنسی سنائی تھی سچ کہہ رہی ہوں تم سے تو کچھ ہو نہیں سکتا ان بیچاروں کو مرنے سے پہلے اپنی حسرت ہی پوری کرنے دیتے بتنزیہ علیہ جم بولا تمہارے لیے بھی کافی لوگوں کے دل میں حسرتیں پلتی رہی ہیں کبھی انہیں نوازنے کا سوچا الٹا شکلہ بیچارے کی چھوٹی سی جسارت پر اس کی جان کے در پی ہوئی وہ ڈھٹائی سے بولی انہیں مارنے پر تو مترز نہیں ہوں میرا نکتہ نظر انہیں وجہ ایک قتل مہیا کرنے کا تھا میں نے کہا سرائی کی کہوت ہے ماری تے الہاری حک برابر ہے اس سے اردو کی سمجھ نہیں آتی تھی سرائی کی خاک پلے پڑتی سوال یہ اندازم بولی کیا مطلب کسی کو تھپڑ مارنے کو ہاتھ بلند کرنا اور تھپڑ مارنا ایک جیسا ہی ہے اس لیے ایسے درندوں کا قتل ان کے مضموم خواہش پوری ہونے کے بعد جائز ہے تو ایسا کرنے کی کوشش کے بعد بھی ناجائز نہیں ہونا چاہیے میرے سر پر پٹی باندھ کر وہ پاؤں کے تلدوں کو اسپرٹ سے ساف کرنے لگی بہرحال آپ میرے اور پرما کے بیچ جوار نہ بننا ایسی لڑکی کو صدھانے کو مجھے سکتی کرنا پڑے گی پاگل نہ بنو بے گناہ اسیر بھاگنے کی کوشش سے مجرم نہیں بنتا ریجہ دماغ خراب نہ کرو ایک پاؤں پر پٹی لپیٹ کر وہ دوسرے پاؤں کی ترمت ہو جائے مہنسہ خراب چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی گئے اور میں ہمت نہیں ہاروں گا وہ درشتی سے بولیں بےہودہ سیپ آئی بہتر ہوگا مجھے چند دن اپنے نانا کی لادلے کے ساتھ اکیلہ چھوڑ تو میں شرارتی کیکہ بلند کرنے لگا تمہارے بھینا چند دن کیسے رہ پاؤں گا شروع ہوگی ریجہ کی بکواز تبی بک سید درد کش اور سکون آور گولیاں نکال کر اس نے میری جانب بڑھا رہی پانی سے گولیاں لے کر میں آرام کو لیٹ کیا پرما کو سنبھالنے کو دورہ موجود تھی اگلے دو دن سکون سکوز رہے بس پرما کے وجہ سے کبھی کبار میری اور دورہ کی لرائی ہو جاتی وہ سے ہلکی پھول کی پھینٹی لگانے پر تلی رہی تھی اور میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا سرپربندی پٹی دیکھ کر پرما پہلے دن مجھ سے بات کرنے پر جھجک دی رہی مگر چب میں نے متعون نہ کیا تو نارمل ہو گی اس طور پر ٹی وی پر میرے ہاتھوں مرنے والے تینوں کی پرسرار موت کی خبر پھیلتی چلی گئی پھٹی ہوئی زنانہ کمیز کٹی ہوئی رسیاں کھڑکی کا ٹوٹا ہوا شیشہ اور بکھرا ہوا خون ان کے جرم سے پردہ اٹھا رہا تھا ان کے قتل کے پسے پردہ جو کہانی بیان کی جاری تھی حقیقت سے اتنی بھی دور نہیں تھی بس یہ فرق تھا کہ وجہ پرما کے بجائے وہ لورا کو سمجھ رہے تھے خون کے نمونے سے مجھے پہچان لیا گیا تھا ان کے دائیں لڑکوں نے میرے ساتھ ہی کواگوا کیا اور باندھ کر بے حرومت کرنا چاہا جبکہ میں نے اچانک وہاں پہنچ کر انہیں قتل کر دیا لیکن چوکیدار کے بیان کے مطابق میرے ساتھ موجود لڑکی نے اس سے مدد مانگی تھی جو ظاہر کرتا تھا کہ لڑکی میرے ساتھ ہی نہیں تھی اگر شکلہ نے پرما کے اغواہ کو میڈیا پر اچھالا ہوتا تو انہیں انتازہ کرنے میں دشواری نہ ہوتی اس کے علاوہ بھی واقعے میں چند کڑھیاں غائب تھیں جن کے بارے ترہ ترہ کے انتازے لکھایا جاری تھی میں خبریں عموماً پرما کے سونے کے بعد دیکھا کرتا تھا کیونکہ میں نے چاہتا تھا کہ پاکستان کا نام سن کر اس کا دماغ اپنے باپ کی طرف متوجہ ہو اور وہ مجھے ان کا آدمی سمجھے میری حد تلو سے کوشش یہی تھی کسی اپنے بارے میں بے خبر رکھوں آپ پرما کے ہونٹوں پر بھی لورا ٹیپ چھپکائے رکھتی میرے زخم اتنے کاری نہیں تھے کہ ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لے تھے تیسرے دن پھر ہمیں شکلہ سے بات کرنے کی ضرورت تھی میں جانتا تھا پرما کے موبائل فون نمبر پر ایجنسی کی گہرین حضر ہونا تھی جو ہی موبائل آئین ہوتا ہماری جگہ کا پتہ چل جاتا مگر اس کا حل میں نے سوچا ہوا تھا پرما کو سکون آور دوا کھلا کر اس کے ہاتھ پاؤں خط کڑی میں جکڑے اور ہم باہر نکلائے اس دن اپنی کار کے بجائے ہم رکشے میں بیٹھ گئے تھے گھنٹے بر کے سفر کے بعد میں لورا کو ایک بھیڑ والی جگہ پر اتارا اور خود آگے پڑ گیا پندرہ منٹ بعد میں دوسرے بازار میں اترا اور تھوڑی تلاش کے بعد ایک عوامی بیت الخلاہ میں کھس گیا پرما کا موبائل فون آن کر کے میں نے بیت الخلاہ ہی میں چھپایا اور باہر نکلا تھوڑی دیر بعد میں دوسرا رکشہ پکڑ کر واپس آرہ تھا لورا ایک کوٹل میں کونے والی میز پر بیٹھی میری منتظر تھی کوٹل میں ایک کا دکھا ایک گہاک نظر آئی تھی میرے پہنچتی لورا نے میرے لائے ہوئے تینوں موبائل میں سے ایک آن کیا اور شکلہ کا نمبر ملان لگی دوسری گھنٹی پر کال وصول کر لی گی بغیر کسی تمہید کے وہ مطلب کی بات پر آئی کیا سوچا ہے اس کا جواب سنتی وہ تبہ لہجہ مکور آئی شاید تمہیں نواسی عزیز نہیں ہے رقم کم نہیں ہو سکتی مسٹر اگر تم نے زیادہ آئیں بائیں کی تو تمہاری نواسی کی ایسی ویڈیو مارکیٹ میں لیا ہوں گی کہ رات و رات شورت کے بلندی پر پہنچ جائے گی اتنی شورت شاید کسی پوراً آدھاکار کو بھی نہ ملی ہوگی جو تمہاری نواسی چند دنوں میں کم آ لے گی لمحہ بھر کے تحقف کے بعد بولی پہانے نہیں چاہیے اور اس کی بات سننے لگی پانچ میلین پاؤنڈ میرے آکاؤنٹ میں جمع کراؤ باقی اثر ون تمہیں اسی قیمت پر ملے گی جس پر ہمارا معاملہ تہ ہوا تھا کٹیا انسان دو ہزار پاؤنڈ تم دھونس جمع کر لی رہے تھے رائیفل کی اصل قیمت پانچ ہزار پاؤنڈ ہے جنرل میں اسے سننے کے بعد وہ حتمی لیجم بولی پانچ میلین میرے آکاؤنٹ میں جمع کروا اور فی الحال چار ہزار پاؤنڈ ڈیوڈ کو بجوا تو رائیفل میں وہ بجوا دے گا اگر وہیں سے خود وصول نہ چاہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں اور یاد رکھنا اب تمہارے پاس مولت نہیں رہی ذرا سے توکف کے بعد بولی فی الحال تو بلکہ ٹھیک ہے اگر تعاون کرو گے تو اسے خراج تک نہیں آئے گی دو دن پہلے اسے میں نے جس مکان میں رکھا تھا پچندو باش لڑکے پہنچ گئے انہوں نے پرما کو چھونے کی کوشش کی بلکہ اس کی کمیز پھاڑی اور نتیجے میں جان سے آر کے آئندہ بھی اس کی طرف اٹھنے والا ہاتھ توڑ دیا جائے گا اگر تم تعاون کرو گے تو ورنہ میں خود گروہ دھر گروہ لڑکے اس کی تنہائی میں بیچوں گی اور ہلکا سا کہہکہ لگا کر اس نے فکرہ مکمل کیا خارج اس کا تمہیں خوب تجربہ ہے کہ بندی ہوئی بے بس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے لمحہ بھر اس کی بات سن کر وہ نفرہ سے بولی تمہاری گھٹیا آہزاری سننی کا موڑ نہیں ہے تم جیسے حرامی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ہماری تلاش کی سرکرمی ختم کرنے میں تمہاری بھلائی ہے اور اب ڈیوڈ کے ذریعے گفتگو ہوگی چکلہ کا جواب سنے مگار اس نے رابطہ منقطع کر دیا دوزوں کا نوٹ نکال کر میز پر رکھا موبائل فون بھی وہیں چھوڑا اور ہم دروازے کی طرف بڑھ کے وہاں مزید ٹھیرنا خطرناک ہو سکتا تھا وہ افسی پر پرماس ہوتی ہوئی ملی تھی میں نے کہا میرا خیال ہے ممبئی چھوڑنے کا وقت آگیا ہے کیوں لورا چونکی اسے شکلہ کے حوالے تو نہیں کر سکتا اور جہاں تک میرا خیال ہے رکم کی ادائیگی کے بعد اگر اسے پرما نہ ملی تو جنون میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے وہ انسی اب کون سا جنون میں نہیں ہے اور یہ ٹھکانہ کافی مفید رہا ہے میرا نہیں خیال یہاں سے جانا اکلمندی ہوگی ہم نے شکلہ کے شکار کرنے کو مارا مارا پھرنا ہے اور اس کھولی میں پرما کو مستقل نہیں رکھا جا سکتا مسلسل نشاہ آور عدوائیات کے ذریعے سے رکھنا بھی نقصان دے ہوگا اگلے مرلے سے پہلے ہمیں پرما کا مناسب بندوبست کرنا ہوگا وہ شرارتی اندازم بولی گولی مار کر جان چھوڑا ہونا مشورہ مانگا ہے بکواس کرنے کا نہیں کہا پتہ نہیں مردوں پر لڑکیوں کا خیال رکھنے کا بھوت کیوں سوار رہتا ہے وہ مجھے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی اچانک پرما بڑھ بڑھائی پھر کروٹ بدلنے کی کوشش کی مگر ہتکڑیوں کی وجہ سے ناکام ہوئی اور ہٹ بڑھا کر اٹھ پیٹھی نینکو خمار سے اس کی آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی مجھ پر نظر پڑتی اس کے موں سے بے ساختہ نکلا پانی میں نے اس رات سے پانی کا گلاس پڑا اور اسے پکڑا دیا شکریہ کیا کہ اس نے گلاس موں سے لگا لیا اس کے گلاس واپس کرنے پر میں نے پوچھا اور اس نے اسبات میں سر ہی لا دیا اہدہ گلاس دیتے ہیں پانی پھلا کر میں نے اس کی ہتکڑی کھولی تاکہ تازہ دم ہو جائے وہ گسل خانے کی طرف بڑھ کی اس کی واپسی تک میں نے کھانا چن دیا تھا عموما ہمیں کٹھے ہی کھانا کھاتے تھے اب پرما بھی ٹھیک تھا کھان لگی تھی بلکہ ناشتہ وغیرہ کو اس نے چند فرمائشی چیزوں کا پہ تقاضہ کیا تھا جو لورا کے ناگ بھوچ رانے کے باوجود میں خرید لیا تھا شہد مکن برڈ پنیر جیم ایمپورٹڈ بسکٹ وغیرہ اور پیسٹرییاں مخصوص برانڈ کی جوس اور اسی طرح کے کچھ اور لوازم اتنے مہنگے بھی نہیں تھے کنساری صاحب کی بیٹی کی کائش کو ٹھکڑا دی تھا وہ اپنی اہمیت سے نواقف تیور نہ بہت زیادہ حکم چلا تھی کھانے کے بعد لورا نے اسے جکڑ دیا تھا اب وہ ذرا سا بھی خطرہ مولینی کو تیار نہ تھی اور اس معاملے میں میری نرمی کو کسی خاطر نہیں لاتی تھی چونکہ پرما کے بھاگنے کی قباتیں میرے لیے بھی انجان اور ناقابل فہم نہ تھی تب ہی اس معاملے میں لورا سے اقتلاف نہیں کر سکتا تھا کھانے کے بعد وہ چائے یا کافی ضرور پی تھی تھی کھانا گرم کرنے اور چائے وغیرہ بنانے کو میں چھوٹا سا گیل سلنڈر خرید لیا تھا کافی بنا کر میں نے ایک مگ لورا اور دوسرا اس کی جانی بڑھا دیا کافی کی چوزکی لیتے ہوئے مستفسر ہوئے آپ کہاں گئے تھے میں نے زمانی انداز میں پوچھا کس نے کہا ہم کہیں گئے تھے اس نے بہترین تیزیا کیا ناشتے کے بعد ہمارا اتنا گہری نیند سونا اور وہ مشکل کھانے کے وقت آنکھ کھلنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں چائے میں سکون آور دیوا پلائی تھی اور ایسا تب ہی کیا جائے گا جب ہمیں اکیلہ چھوڑ کر کہیں جانا ہوگا لورا نے آنکھیں نکالی ریجہ کیا پوچھ رہی ہے مجھے بتاؤ تاکہ اس کی طبیعت صاف کروں لورا کو گھورتے ہوئے میں نے سک لیاجہ میں کہا تمہارا آرام کرنا زیادہ مناسب رہے گا پرماہ تو عجب ہوئی یہ ہر وقت مرچیں کیوں چبائے رکھتی ہے میں نے کہا آپ کے نانا نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا اس کے بعد یہ پوچھنا عجیب لگتا ہے ہمیں اردو میں مصروف گفتگو دیکھ کر لورا لیٹ گئی تھی وہ استضاعی اندازم بولی ایسا بھی کیا کر دیا کہ اس کا غصہ اترنے میں نہیں آرہا حالانکہ لورا اسے اچھی طرح شکلہ کی دنگی سے آگا کر چکی تھی اس کا لہجہ اور اندازم مجھے اچھا نہیں لگا تھا اسے گھورتے ہو مطیقہ لیاجم بولا اس نے وہی کیا ہے چوزین تین لڑکے آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے آپ کی قسمت اچھی تھی کہ میں بروقت پہنچ کیا ورنہ آپ کو عملی ثبوت میں مل چکا ہوتا اس نے غیر یقینی ظاہر کی آپ بس گرینڈ پا پر الزام تراشی کر رہے ہیں میں غصہ ضبط کرتے ہو بولا تصور کرو اگر پامال ہونے کے بعد کچھ ایسے ہی تفسریں آپ کو ان لڑکوں کی قریبی رشتہ داروں سے سننا پڑ جاتے لا وارس نہیں ہم اور ایسوں کی گرینڈ پا ایسی درگت مناتے کہ شمشان گھاٹ میں بھی پناہ نہ ملتی میں تنزیہ اندازم بولا زیادہ لا وارس آپ کو کیپٹن لورا براؤن لگ رہی ہے اس نے ٹھون بدلی تو گرینڈ پا سے بدلہ لینا ہمارا کیا قصور ہے میں نے فلسفیانہ اندازم نے کہا ہماری فوج میں محافرہ مشہور ہے کہ سوکی کے ساتھ گینی کو بھی چلنا بڑتا ہے مطلب جب ایک غلطی کرتا ہے جس کے قریب رہنے والے بھی سزا کے حقدار ٹھہرتے ہیں